سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیا ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے شوہر اپنی بیوی کو ٹائم دے کوالٹی ٹائم دے آئیے قرآن اور حدیث کے روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو اور رشتدار کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اچھا سوال کی عورتوں کے تعلق سے بہت سی بار ہوتا ہے کہ مرد بزی رہتا ہے بہت سارے کام میں لگا رہتا ہے اور وہ بیوی کو ٹائم نہیں دے پاتا ہے اور اس کے بعد جو ٹائم تھوڑا بہت ملتا ہے سنڈے ملتا ہے سنڈے کے دن درس میں آگئے یا کہیں چلے گئے تو پھر عورتے بولتے ہیں یہ بھی آپ نے ہم کو نہیں دیا وہی تناب کا سوال تو دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ کہ بہت سی بار عورتوں کی ایک جو اشکالات یا جو ایک مردوں پر ایک الزام ہوتا ہے کہ ہمارا شہر ہم کو ٹائم نہیں دے رہا ہے جبکہ بیوی بھول جاتی ہے وہ آپ کی محبت آپ کی علفت کا ہی نتیجہ ہے جو محنت کس کے لئے کرتا ہے وہ ٹائم جو کام میں لگاتا ہے جو انکم کرتا ہے وہ انکم کس کے لئے ہوتی کیا وہ پارٹ نہیں ہے اس کی محبت کا کہ آپ کو حلال اور اچھا کھلانے کے لئے وہ محنت کر رہا ہے اس کو بھی آپ حصہ سمجھیں وہ آپ ہی کوئی ٹائم دے رہا ہے لیکن ہوتا ہے ایسے بات ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں تو دیکھئے میں شہر سے گزارش کروں گا اپنی بیوی کو جو بھی ٹائم دے جو بھی ٹائم دے قولیٹی ٹائم دے مجھے پتا ہے کہ ہماری ماں بہنیں وہ زیادہ وقت کی مہتاج وہ نہیں ہے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہی وہ جو بھی آئے ٹائم دے ان کو قولیٹی ٹائم دے تھوڑا ہی دے لیکن قولیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات تھی نو ازواج آپ کی آئیت نو ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارکردگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف سفروں پر جانا ان سب کو نکالے تو ایک بیوی کو بہت مشکل ایک رات ملتی تھی نو بیویوں کی نو ہو کر اس کے بعد آپ سفر پر ہے تو کہیں کہ دن سفر پر ہے سمجھ رہے آپ بات کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی جو روایت میں آتی وہ یہ جب آپ اپنے بیوی کے پاس جاتے تو کالیٹی ٹائم دیتے تھے ان کو تھوڑا تھا لیکن کالیٹی ٹائم تھا ایک بار دے دیا تو اگلے مہینے بار ہی آئیں گے کالیٹی ٹائم میں بھی یہ کہوں گا جو شہر ہے ہماری جو بیویاں یا جو ماں بہنیں امت کی وہ آپ سے بہت ٹائم امید نہیں کریں ان کو بھی سمجھتا ہے لیکن کالیٹی ٹائم دیجئے سنڈے کی دن آپ صبح درس میں آگے سمجھ دیجئے سنڈے کی دن رات میں جلی جا سکتے ہیں آپ گھر پر گھر گئے آپ گھر جاتے ہی سب سے پہلے موبائل کو بند کر دیجئے آپ کالیٹی ٹائم ان کو دینا ہے اور عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے ان کو اظہار کر کے بتانا اور یہ فطری چیز ہے اور کرنا بھی چاہیے اسلام نے اس کی اجازت بھی دی اظہار کرنا کہ آپ جب گھر جائے تو ان کو بتا کے فون بند کرنا کی فون بند کر رہا ہوں اس لئے کہ آپ کے ساتھ رہنا ہے سمجھ رہے آپ کالیٹی ٹائم ماشاءاللہ میرا شور صرف میرے لئے مائل بند کر رہا ہے جبکہ اس کے بغیر تو نظر نہیں آتا ہو ہے نا کالیٹی ٹائم آپ نے اس کو رکھ دیا اب اس کے حد بتاؤ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے کیا ہو رہا ہے کامکاج محاج بٹانے کے جو بھی ہو رہا ہے تو وقت کم کیوں نہ ہوں لیکن وہ وقت کالیٹی والا ہو وہ صرف ان کے لئے وقف ہو وہ وقت سمجھ رہے آپ اس کا ڈیمانڈ ہے عورتوں کا لہٰذا اور ظاہر سی بات ہے دینی سرگرمیں ابھی تو آپ میں تب ہی کر پائیں گا جب کامکاج سے فری ہوں گا اب وہ اتوار کا دن ہو سکتا ہے یا جمعہ ہو سکتا ہے یا چھٹی کا دن ہی ہو سکتا ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں لیکن آپ اگر کالیٹی ٹائم اپنی بیویوں کو دیں گے ہم لوگ عورتوں کو دیں گے تو انشاءاللزیز اس معاملے کھال ہو جائیں اس لئے کہ اکثر عورتیں اپنا کالیٹی ٹائم شوہر کو دیتی ہیں لیکن شوہر سمجھ آپ بیوی کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے لئے اور آپ بات کرتا ہے چاہتا ہے اوہ بیل بج گئے ایک میں نا بس اس کا موٹ خراب ہوا ہے کیونکہ آپ کالیٹی ٹائم نہیں دے رہے اس میں بھی آپ سلوٹ مارکر دے رہے اس کی سمجھ رہا ہے تو کالیٹی ٹائم یہ امپورٹن ہے تو آپ کم وقت دیجئے لیکن کالیٹی ٹائم دیجئے اس کا اظہار کر کے دیجئے کہ یہ تمہارے لئے کالیٹی ٹائم ہے اور جب وقت ملے گھمانے لے جائیے کھلانے لے جائیے یہ بھی پارٹ ہے یاد رکھیں ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں گھمانے لے جانا کھلانا اپنی بیگوں کو بھول جاتے ہیں یہ ہم سمجھتے نہیں کبھی خود بنا کر کھانا ان کو کھلائی ہے یہ ہم سمجھتے نہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے سو فیصد بچے اور کھانا پکانا گھر کی جمعہ داری بی بی کی ہے میں صرف کما کے لوں گا نہیں کما کے آنے کے بعد وقت ہے تو ان کے ساتھ آپ کھولیٹی ٹائم گزاری ہیں آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ اشکالات ان کے پھر نکل جائیں گے کہ آپ ہم کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں آپ جتنا دیں کھولیٹی ڈے ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دیں اظہار کر کے دیں کہ یہ ٹائم صرف اور صرف تمہارے لئے اور دوسری چیز عورتوں کو اپنے محبت کا اظہار کر کے بتائیے اپنے بی بی کو عورتوں کو اس لئے لفت استعمال کیا کہ ماں کو بھی آپ کو بتانا پڑیں گا کیوں تو عورت کی فطرت ہے اس کو اظہار جب تک نہ ہو سمجھ نہیں پاتی بہت سارے چیزوں اظہار کر کے ٹائم دیں ماں ہو سکتی ہے بہن ہو سکتی ہے بی بی کو تو خاص طور سے آپ کو اظہار کر کے دینا ہے اظہار کر کے وہ چیز بتائے کہ یہ تمہارے لئے فلاں چیز تمہارے لئے صرف کانٹریبیٹ کروں فلاں تمہارے لئے چھوڑ کر آیا ہوں تمہارے لئے یہ کیا ہوں تو بہت خوش ہو میٹنگ چھوڑ کے آگئے میرے لئے مہاں چھوڑ کے آگئے میرے لئے کمپنی سے آئے وہ آدھا ریلیکشیشن ہو جاتا ہے ان کو معلوم جیسا کہ آپ کی والدہ بیمار ہوگئے اور آپ کمپنی سے آئے کمپنی سے آئے میں کمپنی کا جوب چھوڑ کے آپ کے لئے آئے ہوں تو آدھا ان کی ہماری جب ہی در ہو جاتی ریلیکش کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ایک مرد ان کے لئے ان کا بیٹا دے رہا ہے تو ویسا آپ اظہار کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو اظہار کرتے ہیں اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انداز سے جانتے تھے انسانی فطرت کو کیسے استعمال کرنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آئیشہ فرماتے ہیں جب میرے ساتھ ہوتے ہیں ایک مرد ان اللہ علیہ وسلم نے تو کہا جب تم ہم خوش ہوتی ہیں تو کہتی ہو خصم محمد کی رب کی تو میں سمجھ جاتا ہوں خوش ہے اور جب تم ناراض ہوتی پیلوں سے تو کیا کہتی ہو خصم میں عبرہمifi کی کیا کہتی ہو خُصم میں عبرہمifi کی محمد کی رب کی مطلب آپسلم کی رب کی اللہ کی عبراہیم کی رب کی مطلب عبراہیم علیہ السلام کی رب اللہ کی لیکن الفاظ تو میں اس سے سمجھ جاتا تھا آئشہ مسکر کا اللہ کے رسول خسم تو اللہ کی کھاتی ہے بس نام نہیں لیتی ربیش میں آپ کا خسم تو میں چینڈ نہیں کر رہی ہوں محبت کا بیوی کا اظہار کی جب خوش ہے تو محمد کے رب کی خسم میں سمجھ جاتا ہوں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو ناراض ہوتی ہو اور جب تم ناراض ہوئے تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی خسم اللہ میرا نام لینا پسند نہیں کرتی تو آئیشہ مسکرائی اور کہا اللہ صرف نام کا تو فرق ہے خسمت اللہ کی کھاتی ہو تو بہرحال دیکھئے سمجھ رہا اللہ رسول نے اظہار کیا میں سمجھتا ہوں تم میرے طرف کس طرح سے ہو کرتی اسی طرح ماہی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے ہیں ہم اگر ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور میں گوشت کا کوئی حصہ ہڈی کسی ایک طرف سے کھاتی اللہ کسی مجھ سے لے لیتے اور اسی طرف سے کھاتے ہیں quality time تھوڑا وقت دے رہے ہیں مکمل دے رہے ہیں اسی جگہ سے کھاتے ہیں اب لیکن کوئی بھرے محفل میں پورے خاندان کے سامنے اس کی بیوی کے ہڈی لے کے نہ کھایا تو وہ اب حدیث میں آگیا اللہ کے رسول کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہتے تھے گھر میں آپ کو کوئی بہن نہیں تھی آپ کو کوئی بھائی نہیں تھا اور حضرت عائشہ اور بہت سی عجوات سے آپ کو بچے بھی نہیں تھے لہٰذا یہ issues وہاں نہیں ہوں گے وہ privacy ہوتی تھی گھر میں چلے گیا مطلب private life ہی تھی آپ کی بچے بھی نہیں تھے آپ کو بہن بھائی کوئی نہیں تھے سمجھ رہے ہیں والدین بھی نہیں تھے آپ کو تو آپ اکھیلے تھے گھر میں اپنے بیویاں ہوتی تھی تو یہ سمجھ یہ ہے تو ایک بارے ایک آگئے بولے ہمارے بیٹے بولے بیٹے صاحب کیا کر رہے ہیں والدستر پیار ہے بیوی کے ہڈی لے کے کھا رہے ہیں کیوں تو فائز بے نہیں بولے والے کہ اللہ کے رسول کرتے تھے یہ یہاں کیلئے تھوڑی یہ آخری سمجھو آپ کھا رہے ہیں ساتھ مل گئے تو جب کیلئے تھے اسی طرح آپ فرماتی ہے کہ جب میں پانی پیتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گلاس لے لیتے ہیں اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا quality time بیوی غور کر رہے تھے کہ شہر کیا کرتا ہے اس چیز کے ساتھ اور اللہ کے رسول شہر ہونے کے ناتے اظہار بھی کر رہے تھے کہ میں یہ کر رہا ہوں تمہاری چیز کے ساتھ سمجھ رہاں quality time یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکی اس کو بہت سے بار ہم بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں اور ازواج متحرات میں اپنے زندگی کی وہ حالات بھی ہمارے سامنے اظہار کیے جن حالات کے وجہ سے ہم جان سکے چونکہ نبی نمون بہت سے لوگ بلتے ہیں یہ تحارت کے مسائل یہ یہودیوں کی فارسیوں کی اور فلاں کی سازی شہولے ایسی حدیث الادی جس میں اللہ کے رسول کی ازواج زندگی شلا کری ہے کوئی اپنے ماباب کی زندگی بولیں گا کی خود میرے عنوان جو میں نے ازواج مطلب فیملی لائف کے اوپر جو میں نے رابی مواشرت جو میرا اٹکیٹس آف سیکس ان اسلام جب ویڈیو گئے نیٹ پر تو بہت سارے لوگوں نے اتنے کمنٹس کے برے برے کمنٹس کے یہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے نبی کو ننگا کر دیتے ازواج مطلب کو ننگا کرتے ہیں جبکہ وہ گدھے اور احمق لوگ آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ ہم اپنے ماباب کی زندگی ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو آئیڈیل اور نمونہ دیا گیا تو یہ آئیڈیل نمونہ کرنا پڑے گا ورنہ کہ تم جانوروں کی جیسی زندگی گزاروں گے جب ان کی نہیں دیکھوں گے تو کیا جانوروں جیسی گزاروں گے پھر کتے بلے کیسے رہوں گے پھر نہیں نا تو یہاں نبی چونکہ آئیڈیل تھا اس کے زندگی کے وہ وہ پہلو بھی ہمیں بتائے گئے جو عام لوگوں کے زندگی کے پہلو نہیں بتائے گئے ہے یاد رکھی یہ بڑی اہم چیز ہے یہ ہے quality time تو quality time تو اس طرح کرتے ہیں اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے زوج سے ملتے ہیں ہم سے ملتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بوسہ لیتے روایت میں الفاظ ہیں اپنی ازواج کا کہ وہ کہتی بس بس اللہ کے رسل this is quality time یہ ہے quality time کہ وقت تھوڑا ہے لیکن ایسے عامال انسان کر رہا ہے کہ بس بی بی مطمئن ہے پھر اس کو ضرورت نہیں کسی چیز کی تو یہ ہے بہرحال quality time تو ہمیں یہ ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی کہ ہم جو بھی وقت دے اپنے بیویوں کو quality time چونکہ یہ ہر جگہ یہ complaint ہے کہ یہ time نہیں دیتے husband time کا issue نہیں جو میں نے analysis کیا وہ ہے سب جانتے ہیں کہ آٹھ گھنٹے میں آدمی job کریں گا رات میں چھ گھنٹے سوئیں گا تو آٹھ اور چھوڑا گھنٹے تو چلے گئے دس گھنٹے سوئے بچے نمازیں ہیں اور دیگر کائم بہت ساری چیز ہیں سب کو پتا ہے لیکن جو بیویوں کو چاہیے وہ چیز ہے quality time تو آپ کوشش کیجئے جتنا وقت ملتا ہے اس کو quality wise دیجئے اور اظہار کیجئے اس کا انشاءاللہ عزیز آپ دیکھئے وہ انشاءاللہ جو جملہ ہے کہ آپ وقت نہیں دے پاتے انشاءاللہ دھیرے دھیرے نکل جائیں کس نے کہا تل کے دعویٹ رنگ بیویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ